استاد نے بچوں سے پوچھا اگر تمہارے پاس 86,400 روپیز ہوں اور کوئی ڈاکو ان میں سے 10 روپے چھین کر بھاگ جائے تو تم کیا کروگے کیا تم اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی لوٹی ہوئی 10 روپے کی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کروگے یا پھر اپنے باقی کے بچے ہوئے 86,390 روپیز کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہوگے سوڈنٹس نے کہا ہم 10 روپے کی چھوٹی رقم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باقی پیسوں کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہیں گے اس پر استاد نے کہا تمہارا بیان اور مشاہدہ درست نہیں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان 10 روپے کو واپس لینے کے چکر میں ڈاکووں کا پیچھا کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اپنے باقی کے بچے ہوئے 86,390 روپیز سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں سوڈنٹس نے حیرت سے استاد کو دیکھتے ہوئے کہا سر یہ ناممکن ہے ایسا کون کرتا ہے استاد نے کہا یہ 86,400 اصل میں ہمارے ایک دن کے سیکنڈز ہیں کسی دس سیکنڈ کی بات کو لے کر یا کسی دس سیکنڈ کی ناراضگی کو بنیاد بنا کر ہم باقی کا سارا وقت کسی مسلمان کے کینے اور بعض اوقات حسد کرنے میں گزار دیتے ہیں اور یہ والے دس سیکنڈز ہمارے باقی بچے ہوئے 86,390 سیکنڈز کو بھی کھا کر برباد کر دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو یہ وقت بڑھتے ہوئے کئی سالوں تک چلا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات ہے معاف کرنا اسے اختیار کریں یقین مانے دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزاریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھئے ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی وقتی غصہ ناراضگی آپ سے آپ کے سارے دن کی طاقت چھین کر لے جائے معاف کریں بھول جائیں اور آگے بڑھیں موو آن ہوں ہمیشہ خوشیاں باتیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے موسیقی